قرآن مجید کی تفصیل میں جب حل لگات کا ذکر آتا ہے وہاں پر قرآن مفسرین نے بھی اور موجودہ مفسرین نے بھی جب بھی لگات کے حوالے دیتے ہیں تو وہ لگات وہ لگات ہیں جو کہ لسانو الارب کاموس جو کہ مسلمانوں کی طرح سے لکھی ہوئی ہیں اب جیسے ہی وہ قرآن کی تفصیل کو ان لگات کی مدد سے کرتے ہیں تو لگات جو ہیں وہ پھر قرآن کی حوالے سے وہ تفصیل گاری جاتی ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی ہے بہت ذہین بات ذہانت کی آئینہ دار بات ہے اس لیے بساوقات مجھے جو پرانے عرب تھے ان کا محاورہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو لگات ایسے اہلالغت نے تیار کی جنہوں نے قرآن کے ایک مضمون سمجھا اور اس کے مطابق مانے کرتے ہیں اس کا خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مضمون درست نہ سمجھا ہو اور عاملتن ناس میں بھی اور علماء میں بھی ایک مضمون اس کے ذہن میں رہ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ تجمہ کر دیا جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اہلِ عرب بھی ویسا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ مانے لیتے تھے اس سب تک صحیح معنوں میں ہم اس پہ اعتباد نہیں کر سکتے مگر اس کا ایک اور طریق بھی ہے لغت کے اوپر انحصار کرنا ضروری نہیں ہے قرآن کریم میں قرآن کریم اپنے معانی کو مختلف ضعویوں سے خود ہی ظاہر فرما دیتا ہے اور جو مانے قرآن کی آیات ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ظاہر فرمائیں وہی اصل ہیں صرف جہاں اعتراض پیادہ ہوتے ہیں وہاں ہم مجبور ہوتے ہیں لغت کے حوالے کے لئے ورنہ ایک مومن کی اندرونی زندگی میں قرآن کے متعلیہ میں حقیقت میں سوائے اس کے کہ لفظی تجمہ آتا نہیں اس کے لئے آپ بھونے لغت ورنہ جو اہم مسائل ہیں جہاں دھنبیر مسائل ہیں وہاں قرآن کریم کی لغت کا حل قرآن کریم ہی پیش کرتا ہے اور اس سے زدہ قطی حل کوئی نہیں ہے وہ خود ظاہر فرما دیتا ہے کہ یہ معنی ہیں اور جب غیر اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی یہ غلط ہو گیا یہاں قرآن کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا اس وقت میں ضرور پرکی ہے پھر ہماری لغت بیکار ہو جاتی ہے تیار کردہ ان لوگ یہ ہے جو ایمان رکھتے تھے اور ایمان کے حوالے سے ہی تیار کی ہے لین نے بھی بہت سی جگہ انہیں مفسرین کے حوالے بھی ہیں جنہوں نے اپنی طرح سے قرآن کے ایک معنی سمجھے اور تائیدی معنی سمجھے اور ایک مشکل سے نکننے کی کوشش کی ہے وہاں خدا درہ فرد سے ایسے عرب علماء موجود ہیں جنہوں نے ہر ایسے اہم موقع پر عرب شعراء اور عرب اہل علم جو جہالت کے زمانے کے لوگ تھے ان کے حوالے اکٹھے کیے اور ان کی تائید میں ان کے حوالوں کے امبار لگا دیئے ہیں اس لئے اس پہلے اسے بھی خطرہ کوئی نہیں ہے ابھی پچھلی دفعہ مواتن کی بات ہوئی تھی مواتن کا کسیر میں نے کہا تھا کہ مواتن تو وطن کو کہتے ہیں تو یہاں جنگ کے محل کے لئے میدان جنگ کے لئے مواتن کا لفظ تو استعمال ہوا ہے اس پر جب علماء نے مجھے حوالے مکال کی دیئے تو میں نے وہی بات کی جواب نہیں کہی ہے میں کہہ یہ حوالے سے تم وہ پیش کر رہے ہو جو انہوں نے اس آیت کو مرحوظ رکھتے ہوئے اس کا تظمہ میدان جنگ بھی ہے خود کر دیا ہے مگر قرآن کی بھی میں جب استعمال کیا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی استعمال ضرور ہوگا تو پرانے جو عرب شوراں ہیں ان کا کلام دیکھو چنانچہ ایک ایسا قصیدہ جو سبا معلقات میں شامل تھا جو مکہ میں لٹکے رہتے سے سات قصیدے جو چوٹی کے عرب قصیدے تھے ان سے لفظ مواتن انہی معنوں میں استعمل گیا کہ ہم جنگ کے میدان میں یہ کر کے دکھاتے ہیں اور لفظ اس میں موتن استعمال کیا ہوا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا تفاہوس کریں اور اب نہیں بلکہ پہلے اب تو بہت تھوڑا مواد ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے پرانے عرب شوراں کے کلام کا اس زمانے کے عرب جانتے تھے اور وہ ان سے پوچھ کر بعض دفعہ اپنے علم سے کیونکہ ان کو بھی بے شمار شہر یاد ہوا کرتے تھے بعض دفعہ تجسس کر کے تو عرب استعمال کی چیزیں قرآن کریم کی تائیگی حوالوں کے طور پر نکال لیا کرتے تھے ایک دفعہ مثلا یہ کسی کی طرف سے اطلاع اٹھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے حاضر شہر اجاب تو وہ اہل مکہ کی لوگوں تو نہیں تھیے اور بعض کفار نے یہ سوال اٹھا گیا کہ عجیب تو ہو گیا یہ اجاب کہاں سے آ گیا تو ایک بہت پرونہ بزرگ شاعر بوڑھا مکہ آیا اور حرم نے کہیں بیٹھا تو اس کو کسی نے اٹھایا کہ نہیں یہاں نہیں وہاں بیٹھو کہتا ہے حضر شہر اجاب محصرم بزرگ آدمی تو اس طرف سے بزرگ کرتے ہو یہاں بیٹھا ہے اس کو اٹھایا کہتا ہے تو وہاں بیٹھو یعنی اس سے ملتا ہے یہ تواقعہ تھا مگر اجاب کا محاورہ جب اس نے کہا تو مسلمان نے کہا دیکھ لوگی اللہ تعالیٰ کی طرح سے تائید آگئی یہ اجاب کا محاورہ بھی عرب لغات میں جو ایز کی پھیری پڑی تھی وہ میرائی پڑی فرس عربی بہت گہری زبان بھی ہے بہت وسیلی ہے اور بہت رچ جس کا مریضہ میں کہتے ہیں بتملل زبان ہے اس میں ایک ایک لفظ کے مختلف پہلو مختلف عرب قبائل کی لغات میں پھیلے پڑے ہیں اس کے لفظان کی غیر میں لازمان اس لغات سے بھی حوالے ملی جاتے ہیں اس رشنی کی جو آپ بات کر رہے ہیں جب درست کہتے ہیں کہ سوفی سے بھی اس طرح قابل اعتماد نہیں رہتی کہ غیر کے سامنے پیش کی جا سکے جہاں یہ کمزوری محسوس ہو وہاں ضروری ہے کہ تلاش کرو اور نکالو جہاں تک ایمان لانو والوں کا تعلق ہے ان کے لئے تو مشکل کوئی نہیں وہ جانتے ہیں کیسا ہوتا آیا ہے اور جانتے ہیں کہ زبان اللہ ہی کی طرف سے الہام کر جائے ہیں اثر یا ہی زبان خدا ہے اور اس کا اپنا کلام اپنی وضاحت خود کرتا چلا جاتا ہے اس لئے کسی لوگوں کی حقیقت میں کوئی احتیاج باقی نہیں لیتی زہورے میں پیئے آخر زمان ہے